اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور مفتی راشد محمود رزوی صاحب کے درمیان مناظرہ ہوا اس بات پر کہ علامہ اقبال مسلمان تھے یا کافر فضل احمد چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال مسلمان تھے جبکہ راشد محمود رزوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے یاد رہے کہ راشد محمود رزوی صاحب ان کا ایک عرصہ درہ سے یہی موقف رہا ہے اور اسی پر یہ قائم اور دائم ہے یہ مناظرہ جو ہے یہ ٹوٹل پانچ حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ مجھے ملا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں آسانی سے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ مضبوط دلائل کس کے ہیں جیسے ہی بقیہ حصہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے راکھیں دیں گے تو آئیے سنتے ہیں بلا تاخیر مناظرہ علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا اور مفتی راشد محمود رزوی صاحب کا اصول حدیث کے اطلاع پہلے اصول حدیث ہمارے سامنے نظم پیش کرو ارے بھائی نظم اقبال کی نظم ہمارے لئے دلیل ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے چھپواتے رہے نظر نہیں نظر جاؤ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپوائے نظر نے اپنے ہتوش بھائی پھیر شرکوaniu نے تشبہی شرکونا نے اپنے ہاتھیج بھائی نظر nées اور نظر شکبہ یارکی کرنے سنماہی نظم نہیں جل کرنے نظر نے نظر کسی سے نظر حوالہ جاتا ہے نے نا تُوشی میں نو نظر میں حوالہ دو کیا نظر چوڑا فلاح ساندہ کبھر ہے میں نظر نہیں مانتا کیوں کہ ایک اور تھوڑا اقبال کا نظر بھی دوکے سنگے ہیں ایک طولہ مرجو آنو ہے منشوف کلام ہوئے ساڑھے کل مرجو دے اللہ ہے منشوف کلام بڑھے وہ دے حوال ہے دے دنے اگلے اولانا جناب کا مطالہ ہے ستی ستی نہیں ہے لہم دل میں پڑھے آگا رہا ہوئے جانو پتا ہے تو ساڑھے 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 مطالہ بھی ساڑھے دول ہے تو ساڑھے 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 دول ہے پہلے چاہتی کی دالوں نہیں ہے ساڑھنڈے دماؤیاں ساڑھے 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 دالی ہوئے گا نہیں گناب ایک ساڑھے 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 وہ قضاء کی بات ہو رہی ہے قضاء کے اندر یہ بات دیا ہے اب ایک مندہ جے سمکر تو بغیر ایک قضاء تو بغیر ہے اللہ مازو اتھے گو قضاء ناپر ایک مند گل سمجھو اللہ مازو اتھے گو قاضی نہیں سکھڑا کہ تلوان سے ڈرنا لو کہہ رہا ہے انکار کر رہا ہے اقبال اپنے آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے اپنی زندگی سابقہ سے کہتا ہے میرا پہلا دور دور جہلیت تھا اور پھر نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساتھ میں شرطیں تین ہیں کہ میں مرتض نہیں ہوا میں گوائی دیتا ہوں اللہ لا الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ یہ توبہ ہوئی اور اقبال سے یہ بھی سارا کشکیہ ہوتے یہ اقبال کا مزنوطنیت نظریہ شرک ہے اگر سے وہ بھی سرکے جلی کے جمرے میں نہیں آتا اگر سے وہ بھی سرکے جلی کے جمرے میں نہیں آتا میں نے کہلتا سنواتے ہیں مقصد ہے کہ یہ جلتا عرض کر رہے ہیں وہ وہ تو کوئر پر میں کھڑا ہے اس ساری چیزیں ہیں اسی پہلی کریری کیتے ہیں پہلا جمعہ بول ہے کہ وہ دی جمعالی توبہ ہے میں کہ اللہ سبیلتے نظر توبہ بھی ایک تسلیم کیتے ہیں تو وہ دی توبہ کوئی ہاتھ دیں وہ کردے کرو اگر تیجمالی توبہ بغیر توقیت اور سعجین وقت پر ثابت ہو جاتی ہے تو اتنا ضرور پیدا ہو جائے گا کہ اس شخص پر تکفیر جو ہے نا اسے ہاتھ اٹھا لیا گیا آپ اس کی اقوال کو کفر کہہ سکتے ہیں اس کو قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ احتمال پیدا ہو گیا ہے جب احتمال پیدا ہو گیا ہے تو تکفیر کے لئے قطیق جائے گا احتمال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس کلام کی بنا پر جب اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وقت جو ہے اس کی توبہ کا ہی ہو یہ کس کلام سے وہ توبہ کرتا ہے توبہ کا ثبوت ہوئے جب بھیر ہو گیا ہے توبہ یہ ہے ایک شخص کہہ رہا ہے میرا پر اس کا مطلب جب بلتا ہے اس کا مطلب جب بلتا ہے یہ ہر بڑے بڑے کفر میں باقنا رہے ہیں اللہ سکھونے بھی بارگاہ میں توبہ کرنا اور کی مطلب ہویا ایک بندہ کہنے دا ہے میں تہرہ دور دور جہلیت گلہ رہا ہے یعنی کفر دور میرا گودھ رہا ہے تو انہوں نے یہاں کھانگے کہ دیار پیچھے یہ حالت ہے کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں جناب ختم نبوت کا قائل ہے میں سے بلیم اور تومت لگائے گی ہے یہ اتنا دا رجوع ثابت ہو جائے گا انہیں سو آجنی تقریب ہی موجود مرزا قادیانی تھی کہ مرزا قادیانی تھی کہ میرزا قادیانی تھی ختم نبوت ہے جو تھی یار وہ مسلسل بات کیا یار ظلم کرتا ہو وہ مسلسل دعوی نبوت کرتا رہا ہے یہ مسلسل کو بھریاد بکنا ہے مسلسلے نہ تسلسل سے بھریاد بکنا ہے تسلسل نہ ہو جائے دس ہو تسلسل خصوصاً ہو جائے آخری سال جیدے ایسا شمار کرنے ہیں وہ دسلسل ہو آخری میں ایسا مطابق کرنا چلو تسری ایسا تین دور بنانے ایک اقتدائی ایک درمیان ہے ایسا آخری تسری زندگی دے حصے کر کے آخری دور جیدے ایسا آخری سال گھنکے تو وہ سبب آدھ رہا ہے آخری سال جیدے ایسا تین دا اسی تینیا فرد کرو آخری چون سال نہ چھو آخر پر پر جائے یعنی تیتی تیتی رویش ستی ملے آخری چاگرے ملے دوال لے کے چھتی ملے چونتی چونتی آخری بنگی چونتی آخری بنگی سر سگیدے سر سال کافر پر کھتا دے جی وہی شک میں لے اور سر سلید اس کی متبین سر کو پا رہا ہے جی اے متبین جی اے متبین یہ کتو سابس ہے متبین یہ اپنی تحریر میں دا موقع روکتا ہے یہ دسو متبین کیلی گالے جی جبکے اسلام دا کیدہ او دا پورا ہے کونو مسلم سمجھو موجزات کام آدھا خود کہے لے سب ایک مرگل سمجھو تعلیم دے خلاف ہے تحریر دے یورپ دے خلاف ہے جس بنا تو اس کافر آدم کافرہ کہے گا اکمال سانے لے خلاف ہے اکمال سانے لے خلاف ہے اکمال سلوی مسلمان مندہ ہیں کنو صور کی صور پر اے وہ ملکا رہے ہیں سانتیتہ نکتہ کیتہ ہے ایک اے سابت کرنا سوائے بڑے بڑے اولیہ ہیں جنہیں وہ دیو بندیاں انو بلی مند دماغ کیا وہ بہت دیگہ لکھا ہے اہاں دے مسئلہ حال ہے میرے اے تو کیا کرنا لی نے مسئلہ دے یہاں دے ملکا لے ایک بہت دے مسئلہ حال ہے اے اکمال دے مسئلہ حال لے لیکن دلیل بدل رہی ہے دلیلیں پہ بزنیدی ہیں کہ سایدارے گولرادے خلیفے نے سید غازی پورا لے سید عبداللہ شاید سابراہم اولاہ آپ انور شاہ کشمیری جو بنجیر سارے نے تقفیر نہیں کی تھی کیا آپ ہوگے وہ تو خلافت رہ جانے پاڑ کر رہا ہے وہ دیلی کے گولرادے میں پتہ ہونا چاہیتا ہے کہ شیاب بلا گل سمجھے وہ دیلی مدد کے گولردے والے نے کہنے میں کسی جو بہتا ہے خلیفہ پاڑ کر رہا ہے خلیفہ پاڑ کر رہا ہے اس واسطے کے اقبال بیڑا ہے اس وقت کے جو بودیہ پہنٹ کے ہی مقالف سی وہ دیتے جھوٹے سچے سلیمان نگری فلان فلان لے پہ تونے کیڑے کیڑیاں شیطانی ہیں منصوب ہوئی ہیں بیڑا اقبال بیڑا خطوہ ہے اس وقت کے انتہائی مقالف سی اصول حدیث کے اطلاع پہلے اصولے ہمارے سامرے ناظم پیش کرو ارے بھائی ناظم اقبال کی ناظم ہمارے لئے دلیل ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے چھپواتے رہے ہیں ناظر بہی ناظر جوہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپوائی ناظر نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپوائی ناظر نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپوائی ناظر نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپوائی ہمارے لئے منشور کلام بنا اوہ دے دے نائم ہے منشور کلام بنا ناظر نے تریف کی بانا این نہیں چھپوائی یہ کیا رہی ہے؟ ایک حصہ اول ہے یارکی ظلم کرتے پہجے میں تو انہوں نے کہا سنہ اپ آخر کا پیش کروں اگر لیچے اہتا ہے انہوں کا حصہ اول ہے یارکی ظلم کرتے پہجے آخری سفہ پیش کروں آخری سفہ جانا یہ آخری تاریخ کا پیش کروں میری کا عدت کر رہے ہیں میں تو انہوں نے کہا آچھا ہے کہ ایسا آخری تینلول خودے بیٹے نے خودلیا ہائے جنادہ جو کچھ پیش کرنے ہیں ایسا اس طرح نہیں جنادی خود ایسا تقریر کے جہاں پہنچی ہیں وہ دری کاٹن موجود ہونے سنانے ہیں اسمائلہ نہیں نہیں یہ میں نہیں فارق ہے یہ میں نہیں فارق ہے فارق ہے لڑی تو اے بیکھو اے در بیکھو اے در بیکھو اور اختتامی دور یہ حکمی حقیقت ہے اور آخری دعا ایک پتر پہ لگتا ہوتا حالانکہ مخالف سی حالانکہ اقبال دا مخالف سی اور گستاق سی ہونکہ اپنے والد نہیں لیکن اس سے باوجود ہی حقیقت ماندہ پہ میرے پیوزت رہے دور میں اختتامی دور جڑھانا یہ ہوئی شایئی ہو وہ پہ بستہ ہے اور پہل اقبال نظریہ وطنیہ تاہامی آباد شاپ سجادہ مخالف سارسہیت کا مطالعہ بھی بھی بہتہتہ دول ہے مخالف سر کے پہلے لوگی ایک دل انگی میں مخالف سادسہ اور مخالف سارسہیت کا مطالعہ بھی چاہتہ دول ہے محمد مضتگار دیا جو الحمدللہ یاد خلال اللہ کہنا لے بہتا ہے محمدلی تاون کرے نا بیٹھی کتاب میں چاہ دے محمدللہ قولی حرام ہے آپ نے مباسحہ شروع کر دیا آپ سے جس طرح ہم نے مطالبہ کیا آپ اس مطالبے پر پھولا نیل نے پورا تم سے بہنا ہے دیکھو آپ کے دعوے اور دلیل میں اتنا فرق ہے کہ ہم نے کہا آخری دور سے کوئی نظم دکھا ہے اور آپ نے حصہ حبل دکھا دیا میں نظم نہیں کہا نظم نہیں کہا یہ فیصلہ یقیناً آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں دعا کیجئے کہ جو بقیہ حصے ہیں وہ بھی ہمیں ملے پھر انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر مارے ویڈیوز کو جائب و لازمی کر دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ